سر ایک بات بتیا آپ کو کیا لگتا ہے اس ریل کا اور جو چل رہا ہے فلسطین کے ساتھ میں پورا دیش ایک طرف ہے اور کانگریس اور اویسی اور اے ایمیو میں چھاتر نارے لگا رہے ہیں سمرتھن میں فلسطین کے سنو 37 اٹھا دی لیکن آپ نے یہاں اٹھا دیا کسی کی پتنی کوئی لے کے بھگ جا ہے کوئی کسی لڑکی لے کے بھگ جا ہے اس پر کوئی اوپشن نہیں آپ یہ بول رہے ہیں پیچھل دس سالوں میں دیش میں حالت بگڑے ہیں جو محول تھے آپ نے گنڈے بدماشوں کو آزادی دے دی ہے سب سے اندھوں کو شراب پینہ سکھا دیا آپ نے اس نے سکھایا کیجری والے کی بات کر رہے ہیں بجی پی کے جو ہنگے بندے زیادہ بجی پی نو جوان بہت شراب پینے لگے کبھی تر شراب ہی نہیں ہوتے تھے آپ بچے کو ایک آدم جب ماں باپ پالتے ہیں ایک کے ساتھ ایک شراب فری آمادنی پارٹی بارٹی یا بجی پی کا نام لے رہے ہیں تو یہ بھی بجی پی کے تو یہیں دوسرے ہیں آمادنی پارٹی آگو نہیں معلوم باتا لہا آپ بڑی بات بول رہے ہیں آمادنی پارٹی سیکنڈ پارٹ ہے کیا بجی پی کا تو پارٹے ہیں ہانی ہوا وَجُنیٹی مسلموں کا مسیحا ہوں مسلم آئے میگہ ہوں مسیحہ ہوں ہاں دیش کے حالات بگڑھنا پہ بول رہے ہیں بہت بہت مزرکے گا یہی یوہ ہن کیا لگتا بھائی صاحب ہمارے دیش کے اپنے ناغرک کیا لگتا آپ کو کیا دیش کے حالات 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 تو حالات انہ کیونکہ اب نمافیار ہونکہ گھر پہ بلڈوزر چلتا ہے ٹھیک ہے اب مافیا سڑک پہ گولی مارے جاتے ہیں ٹھیک ہے دنگائی اپنے گھر میں قید ہوئے پتھر بات جو پتھر چلا رہے تھا نا کشمیر میں آج ان کا روزگار چھن گیا یہ حالات بگڑا ہے اور جو آئی ڈوٹ ڈوٹ والے جو 26 چرکوٹ تھے نا اُس چرکوٹ میں آم آدمی پارٹی بھی ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آم آدمی پارٹی بی جے پی کی بھی ٹیم ہوتی نا تو اس کے چار جو بڑے بڑے نیتا وہ جیل میں نہیں ہوتے سب سے بڑی بات سنیے سنیے چھٹ سنیے چھٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی اب کچھ کرے تو دیکھئے یہ کرے تو آرے راسلیلہ دوسرا کرے تو کریکٹر دی راسلیلہ کی بات آگئی بھائی صاحب آپ یہ بتاؤ کہ انہوں نے کانون 3 ستہ مانہ آپ نے ہٹا دی نہ ہٹا دی اذا آپ نے کانون کیا اٹھایا کہ کوئی کسی کی پتنی کو لے کے بھگ جا ہے جائز کر دیا اس کو آپ نے ہاں توم کی کون سے کانون کی بات بتاؤ کانون کون سے نہیں ہے کانون تھا کہ آپ کو لفظ اس کا قانون کی تاکہ آپ کسی کی پتنی کو کسی کی بات یہ لفظ جہاد کی بات کر رہے ہیں اس لفظ جہاد آتنکواد کی بات کر رہے ہیں جس میں سلیم اپنا نام سمیر رکھ کے جا کے ایک ہندو بیٹی بچی کو بیلا پھوسلا کہ اس کے کیا نام ہے سہادی نکاح کر کے دھرم پریورتن کر آتا ہے اس کو یہ جائز سہرانہ چاہ رہے ہیں یہ سیدھا سیدھا یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ وہ جائز تھا اس پہ سرکار نے ایکشن لیا تو ان کے دل میں کھوٹ ہو کے ٹھیک ہے پانچ راجیوں میں لفظ جہاد کے خلاف قانون بن چکے لفظ جہاد ایک طریقے سے آتنکواد ہے آتنکواد ہے لفظ جہاد کے خلاف آج لفظ جہاد ہو یا کسی بھی طریقے کا آتنکواد ہو اسرائیل کو دیکھ لو اسرائیل پہ حماس عملہ کرتا ہے وہ بھی آتنکواد ہے اسرائیل امت جاؤ دیش میں کیا ہے اسرائیل پہ نہ جائیں دیش کی بات میں کیا دیش میں ہی بات کر رہا ہوں نا ایمیو کے بھارت سے باہر ہے جامعہ بھارت سے باہر ہے وہاں کائن آرے لگ رہے وہاں کائن آرے لگ رہے یہ بھائی سب یہ بول رہے ہیں یہ بول رہے ہیں علی گر مسلم بیہاریوں کے لیے مارا منی پور بے بتاتا ہے منی پور منی پور منی پور کر رہے ہیں منی پور منی پور کر رہے ہیں پر راجسٹان میں ایک ڈلیت ایک ڈلیت لڑکی کو بلتکار کر کے سڑک پہ گھوما دیا جاتا ہے بنگال میں نر سنگار کرتا ہے اندووں کا وہاں جمبان نہیں کھولتا جہار کنڈ میں ڈلیت کا آب ہوتا نہیں پر منی پور منی پور کیوں مانیپور میں جو ہوا وہ غلط ہوا پر راجستان پہ بھی بولو جارکنڈ پہ بھی بولو بہت غلط ہوا ہے غلط نہیں بہت غلط ہوا ہے ایجنڈا دو تحرک نہیں چلے گا دو موہ ساپ نہیں چلے گا اگر مانیپور میں ہوا تو غلط ہے کیا رکی جرا لڑکی کو جلا دیا مانیپور میں ہوا تو جائیں گی بانگال میں ہوتا ہے تو نہیں جائیں گی دو رہا چری تو نہیں چلے گا دیش کی ڈبل 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 فیس کیوں ہے کونگ ایک لڑکی کو ریپ کیا جات پات پتہ نہیں ہندو تھی مسلم تھی پتہ نہیں مگر کہہ رہا ہوں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں اگر آپ کے راجی میں ہوتا ہے تو وہاں نہیں جاؤگے وہاں کے لیے ٹویٹ بھی نہیں کھولے گا پر آپ راجستان کے لیے نہیں بولو گے اتر پردیش میں بیڑکیٹ توڑ دوگے اور بابا ہے سنو اتر پردیش میں بابا ہے کیا بول رہے ہیں جہاں کانگل سلکتہ ہوتی ہیں میں دنگے کلواتی بی جی پی دیکھ لو میں کہہ رہا ہوں روپ لگ رہے ہیں بھائی ساں دھوم ہو رہا جو ان کا چہرہ ہے نا وہ سیدھا کلیر ہو رہا میں ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کی سیدھا سیدھا ان کا صدحانت ہے بابا اتر بابا اتر پردیش میں سنویں بابا اتر پردیش میں چاہے ریپیسٹ ہو چاہے بلتکاری ہو کسی بھی طریقے کا کر کے تو دیکھ لیں بلڈوجر چل جاتا وہاں پتہ ہے گھر کے بار بلڈوجر کھڑا ہوتا ہے نا سنو سنے بلڈوجر جب کھڑا ہوتا ہے نا تو ماں پون کر کے پوچھو بیٹا کہ پتھر تو نہیں چلا کیا ہے یہ در نیتی آ چکے آج سر ٹھیک ہے ہم جنہاں مدعہ پر آجاتے ہیں سر مجھے آپ ایک بات بتائیے آپ کو یہ لگتا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں مجھے سرکانڈری تنا کام کرے گی اگلے سال پھر سے آ رہے ہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ بتاؤ اسپسال بتاؤ کتے بنا رہا ہوں ہمارے مدعہ پیدیش کے اتبیدان سوا میں دو سکول بچے ہیں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں پیدیش بھوپال پیتالی سکول تھے دو سکول بچے ہیں سلکائی سکول جو ہے دو بچے ہیں پیتالی سکولوں میں سے دیکھ لیجے آکھڑا بول رہا ہے آپ کیمرے مجھے پاسے لگاڑے لگاڑے پھولا کم مدعہ پیدیش کا چل میں بتا دوں میں ان کا آکھڑا میں بتا دیتا ہوں آج اس دیش میں موبائل فینکس مینوفیکچرنگ میں ہم باروے نمبر پہ دوسرے پہ آگے سنیے دوسرے نمبر پہ آگے اوٹو موبائل میں ہم تیسرے سارے کیا نامے ساتھوے نمبر سے تیسرے پہ آگے ارثوے اس کا ہماری باروے نمبر سے پانچھوے پہ آگے یہاں آپ موبائل کی بات کر رہے ہیں وہ مدعہ پردیش کی بات کر رہے ہیں یہ دوسرا جو کہہ رہے ہیں کہ بکاس نہیں ہوا بکاس اتنا ہو گیا کہ کھول کے یہاں پر لوگ بول سکتے چل سکتے پہلے پہلے نہیں بول سکتے تھے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جرہ سنیے مائک لگے ہوتے تھے چیک جرہ سجھان سے چلیے کہیں نیچے بمب نہ پڑاؤ وہ صحیح بول رہے ہیں بھائی صحیح بول رہے ہیں یہ اگر موڈی نہیں ہوتا ہندوستان پاکستان بن جاتا یہاں پہ اور یہاں پہ کیا ہوتا یہاں پہ مارتے ہیں کیا کہہ ہاں بھائی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے کیسا کام کر رہے ہیں موڈی بہت اچھا کر رہے ہیں اور یوگی بھائی یہاں جاتا سب کچھ بیش دیا موڈی نے سب کچھ بیش دیا موڈی نے سب کچھ بیش دیا سب کچھ بیش دیا آج جیسے کیا بکاس ہوا ہے آمدل میں سنوآم رہا ہندو راس کی ستھاپنا ہو رہی ہے ہندو راست کی ساپنا ہو رہی ہے اور ہمیں مسلمان کی جانے ہیں مسلمان نے کہا جیتی آپ کو زمین یہاں سنو جب ان مسلمان دیئے رام مندر کے لیے جی ہم ہم آپ سب دے رہے ہیں انہوں نے مانا اپنے لیے 500 سال پانچ سال کے اس لڑکے جیتا ہے اور ہندو راست کی ساپنا رام مندر سے کر رہے ہیں یہ ڈر ہے یہ بھائے یہ ہندو راست کی یہ ہی نعرہ لگا کے کارناٹک میں کانگریس کو جتایا موڈی جی آپ کہاں کے رہنے میں کارناٹک بینگلور سے ہوں کارناٹک میں موڈی آئے یوگی آئے سب آئے یہی بات بولے دکھو بھائے دکھو میں ایک بات بولتا ہوں سن لو دکھو 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 سنو بھی ام ہے تو نہیں وہاں اب لوگ تنتر تو ہتیاں میری بات سنو جتنے بول رہے ہیں سیدھا سنو ارام سے بات سنو ایک بات سنو جتنے بول لے ہندو اور جتنے بول لے مسلم ہیں بتا رہا ہوں کتنے بول لے ہندو کتنے بول لے مسلم ہیں مجھے ایک بات بتائیے کتنے لوگ بھارتواسی ہیں کتنے لوگ بھارتواسی ہیں یہ دیکھ لیجے یہ دیکھ لیجے یہ سب لوگ بول رہے ہیں یہ سب لوگ بھارتواسی ہیں اور دیش کو مذہب میں بٹ ہندوستان زندہ بات ہندوستان زندہ بات ہم میں سب لوگ بات ہم ہندوستان زندہ بات ہندوستان زندہ بات ہم